hey guys welcome back to our channel ma explain آج ہم explain کریں گے ریٹرو سریس کا اپیسوڈ نمبر 4 اگر آپ نے اس کے پہلے اپیسوڈ نہیں دیکھے تو لنک description میں ہے پھلے جا کر وہ دیکھ لیں اگر دیکھ لیا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں اپیسوڈ نمبر 4 اپیسوڈ کو شروع میں ہم سبھی بچوں کے مامز کو دیکھتے ہیں وہ سب اجھا بوٹ کی مدد سے آتماوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ایک آتما ان سے کانٹیک کرتی ہے اور ان سے بات کرنے لگتی ہے اور وہ اپنا نام ٹوم بتاتی ہے جو سن کر روچ کی مام گلوریا شوک ہوتی ہے کیونکہ ٹوم ان کی گرینڈ فادر کا نام تھا تو وہ ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کو اس بات کا افسوس ہے یہ سن کر ٹوم کی آدموں بھڑک جاتی ہے یہ دیکھر وہ سب ڈر کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اب کہانی پریزیٹ میں آتی ہے جہاں پر رین کی مام انہیں اسٹیشن تک چھوڑنے آتی ہے کیونکہ یہ سب میجسٹر جا رہے ہوتے ہیں اس میسیج والے شخصیں ملنے کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں ٹرین میں یہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں سب کی موبیل پر ایک میسیج آتا ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں رین کی ویڈیو کا می بنا کر سب اس کا اور اس کے ڈیٹ کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں جو دیکھ کر رین کو بہت برا لگتا ہے تو نوہا اسے بولتا ہے تم ان سب چیزوں پر دھیان مت دو یہ سن کر رین کو نوہا کیا پر غصہ آتا ہے اور وہ اسے بولتی ہے اگر یہ سب تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں پتا چلتا اتنا بول کر وہ غصے سے یہاں سے چلی جاتی ہے اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں رین کو ریٹرو سے میسیج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اپنے موبیل کو آف مت کرنا یہ دیکھ کر وہ حیران ہوتی ہے اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں اس میسیج والے بندے نے بلائیا تھا لیکن وہ دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اتنے میں یہاں پر جیہ آتی ہے اور ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے ان سب کو میسیج کر کے جیہ نے ہی انہیں یہاں پر بلائیا ہے اسے دیکھ کر پہلے تو یہاں سے وہ جانے لگتے ہیں یہ دیکھ کر جیہ انہیں بولتی ہے مجھے ریڈ روس ایپ کے بارے میں پتا ہے اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں یہ سن کر وہ وہاں پر روک جاتے ہیں اور اتنے میں رین کے فون پر ریڈ روس ایپ اوپن ہو جاتا ہے اور جیسے ہی روج اپنا کیامرا آن کرتی ہے تو اسے روچ دیکھنے لگتی ہے اور وہ اسے فالو کرنے کو کہتی ہے یہ دیکھ کر رین اب اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور روچ اسے ایک ٹرنل کے اندر لے جاتی ہے جہاں پر رین ٹرین کے سامنے آ کر مرنے والی ہوتی ہے اتنے میں یہاں پر نوہ آ کر اسے بچا لیتا ہے اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں جیہا انہیں وہاں پر لاتی ہے جہاں پر وہ کام کرتی ہے اور وہاں پر ایک گیک کپل بھی ہوتا ہے جسے اندر نے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور یہاں پر جیہا انہیں بتاتی ہے جیکب نامی بندہ بھی ریڈ روس ایپ کا شکار ہوا تھا اور وہ اسی ڈیکس پر بیٹھا تھا جہاں پر بہت سارے ریڈ روس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جیہا انہیں بولتی ہے جیکب ایک بہت اچھا کوڑر تھا لیکن دیرے دیرے اس کی بھی حالت خراب ہوتی گئی اور اس نے بھی سوسائٹ کر لیا جو سن کر ان سب کو لگتا ہے ریڈ روس ایپ نے بہت سارے لوگوں کا شکار کیا ہے اور اب جیہا رین سے اس کا موبائل مانگتی ہے اسے سسٹم میں لگا کر چک کرنے کے لیے لیکن اسے سسٹم میں لگا کر چک کرنے کے لیے اس موبائل کو آف کرنا ہوگا یہ سن کر رین اسے منع کرتی ہے اور بولتی ہے ریڈ روس نے اسے اپنا موبائل آف کرنے سے منع کیا ہے یہ سن کر جیہا اسے بولتی ہے اگر موبائل آف نہیں ہوا تو میں کچھ نہیں کر سکتی یہ سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا موبائل آف کرتی ہے اور اسے دے دیتی ہے اور ادھر جیسے ہی وہ اپنا موبائل آف کرتی ہے ادھر اس کی ماں کو اس کے موبائل سے کالس جانے لگتے ہیں اور عجیب سے میسیجز آنے لگتے ہیں اور اتنا ہی نہیں انہیں رین کے کمرے سے رین کے آواز آنے لگتی ہے جو سن کر وہ بہت ڈر جاتی ہے پھر بھی وہ چکر نکلے جاتی ہے اور وہ جب جاتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں پر رین کا لائپ ٹپ آن ہے اور اس میں رین کا ویڈیو چل رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر اس کے سانس میں سانس آتی ہے اور وہ یہاں سے جا کر بارٹ ٹپ میں لیٹ جاتی ہے اور اتنے میں اس کے گھر پر کھوئی آ جاتا ہے جسے سن کر وہ پہلے تو حیران ہوتی ہے لیکن جا کر چکرتی ہے تو وہاں پر ریک ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت گھوسا کرتی ہے لیکن وہ اسے بولتا ہے مجھے رین نے میسیج کر کر یہاں پر بلائیا ہے شاید وہ ہم دونوں کو ملانا چاہتی ہے یہ سن کر اسے اور زیادہ گھوسا آ جاتا ہے اور اسے یہاں سے جانے کو کہتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کی باتیں سن کر ریک یہاں سے چلا جاتا ہے اور اب ہم جائک دکھتے ہیں وہ ریڈروز ایپ کو کریک کر لیتی ہے اور انہیں بتاتی ہے یہ صرف باتوں کو نہیں سنتا بلکہ یہ تمہاری ہر ایکٹیوٹی پر نظر رکھتا ہے تمہارا اپرا فون اسے کے کنٹرول میں ہے وہ جو چاہے اور جیسا چاہے اسے یوز کر سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ تمہارے بارے میں ہر چیز جانتا ہے وہ تمہارے بارے بھی اتنا جانتا ہے تم خود بھی نہیں جانتی تمہارے بارے میں یہ سن کر وہ سب حیران ہوتے ہیں اور اسے پھوستے ہیں یہ کون کر رہا ہے اور ایسا کیوں کر رہا ہے تو وہ انہیں بولتی ہے اس کا پتہ لگانے کا ایک ہی راستہ ہے ہمیں جیکب کے گھر جانا ہوگا یہ سن کر وہ سب جیکب کے دوست بن کر اس کے گھر جاتے ہیں جہاں پر جا کر وہ جیکب کے بارے میں اس کے مومن سے بات کرنے لگتے ہیں جہاں سن کر وہ بہت ایموشنل ہوتی ہے یہ دیکھ کر اندھنک انہیں سمالتا ہے اور انہیں شاند کرتا ہے اور اب جیہا ٹولٹ کر بھانا کر کر وہ جیکب کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے رین بھی چلی جاتی ہے اور اب وہ دونوں مل کر اس کی کمرے کی تلاشی لینے لگتے ہیں اور یہاں پر جیہا کو اس کا سی پیو ملتا ہے جو پوری طرح سے جل گیا ہوتا ہے جو دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوتے ہیں ایسے کیسے کوئی اپنا سی پیو جلا سکتا ہے اور پھر سے وہ تلاشی لینے لگتے ہیں اور یہاں پر رین کو حلیسہ کی ایک پچھر ملتی ہے اس پچھر کو دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پھاتی وہ ہاں پر کیوں ہے اور وہ اور دھوڑنے لگتے ہیں اور جیہا کو جیکب کی ایک ڈائری ملتی ہے جس میں ریڈ روز ایپ کی پھوری کوڈنگ لکھی بھی ہوتی ہے جسے دیکھ کر جیہا سمجھ جاتی ہے جیکب ریڈ روز ایپ کا وکٹم نہیں بلکہ کریٹر ہے اور اتنے میں یہاں پر جیکب کے ڈائیڈ آ جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں تم یہاں پر کیا کر رہے ہو یہ سنکر جیہا انہیں بولتی ہے ہم جاننا چاہتے تھے جیکب نے سوسائٹ کیوں کیا لیکن یہاں آنے کے بعد ہم اور زیادہ کنفیوز ہو گئے ہیں یہ سنکر اس کے ڈائیٹ بولتے ہیں جیکب ایک اچھا لڑکا نہیں تھا اس کے کیمپٹر میں بہت بری بری چیزیں ہوا کرتی تھی یہ سنکر جیہا انہیں بولتی ہے مجھے اس بارے میں پتا نہیں ہے لیکن میں یہ جیکب کی ڈائری لینا چاہتی ہوں جس سے مجھے سچ جاننے میں مدد ملے گی یہ سنکر اس کے ڈائیٹ اس ڈائری کو لینے کے لیے اسے پرمیشن دے دیتے ہیں اور اب یہ سب یہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن یہاں پر جیکب کی مام انہیں بولتی ہے مجھے پتا ہے تم جیکب کے دوست نہیں ہو لیکن مجھے تم لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگا اور تم چاہاو تو میرے پاس کبھی بھی آ سکتے ہو یہ سنکر وہ سب حیران ہوتے ہیں اور اب یہاں سے وہ جانے لگتے ہیں لیکن رین کو راستے میں رینٹروں سے ایک میسیج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے جیکب تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ روج کے ساتھ گارڈن میں ہیں یہ دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں اسے کیسے پتا چلا اور وہ لوگ اب وہاں سے واپس آنے لگتے ہیں اور اب ہم رکو دیکھتے ہیں وہ رین کی مام کے پاس پھر سے آتا ہے اور اسے بولتا ہے ہماری بیٹی خطرے میں یہ سنکر اسے بلکل بھی اس پر یقین نہیں ہوتا کیونکہ اسی پتا ہوتا وہ میجسٹر گئی ہے یہ دیکھ کر ریکو سے رین کی لڑائی کر ویڈیو بتاتا ہے اور اسے بولتا ہے یہ ویڈیو مجھے رین نہیں بھیجا ہے یہ دیکھ کر وہ اسے بولتی ہے وہ تمہارے ساتھ رہ کر وہ تمہارے جیسے ہی ہو گئی ہے اس کے باتیں سنکر بھی ریکو سے یہاں پر سمجھانے لگتا ہے شاید ہماری بیٹی خطرے میں ہے اتنے میں یہاں پر اس کا بائی فینٹ سیمن آتا ہے جو ریکو یہاں سے چپ چپ جانے کو کہتا ہے جو سنکر ریکو غصہ آتا ہے تو وہ اسے مارنے لگتا ہے اور ہم رین کو دیکھتے ہیں اس کے پاس ریڈ روز کا میسج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے تم کہا ہو زلدی گھر پہنچو یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ کر گھر واپس آ جاتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے اس کے ڈائٹ سیمن کو مار رہے ہیں تو وہ اپنے ڈائٹ کو رکنے کو کہتی ہے تو وہ اس کے آواز سنکر وہ رک جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن یہاں پر رین کی مام کو اس پر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اس نے ریکو میسج کر کر یہاں پر بلایا تھا جس کی وجہ سے یہ کارڈ ہوا ہے تو وہ اس کے موہ پر دروازہ بند کر دیتی ہے اور اسے گھر سے نکال دیتی ہے یہ دیکھ کر رین وہاں سے اب نوحہ کے گھر پر آتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں بہت کلوس ہوا جاتے ہیں اور دونوں انٹیمیٹ بھی ہوتے ہیں اور ہم جہاں کو دیکھتے ہیں اس کے پاس جیکب کے نمبر سے کال آتا ہے اور وہ اسے بولتا ہے امید ہے تمہیں وہ مل گیا جو تم دھونڈ رہی تھی کیونکہ اب رین کا ٹیم ختم ہو گیا ہے جو سنکر جہاں بہت ڈر جاتی ہے اور یہ اپیسوٹ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اگر آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ اس کا اگلا اپیسوٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمیٹ میں نیکسٹ اپیسوٹ ٹائپ کریں اگر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو نو ٹائپ کریں تو چلو آپ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ٹا ٹا بائی بائی